السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمتہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لوگتا من لسانی یفقه قولی اللہم انہا نسألکا ایمانا لا یرتدو ونعیما لا ینفدو ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیعلا جنت الخلد آمین میری پیاری بہنوں بڑی دیر ہوئی کہ آپ سے بات نہیں ہوئی الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے آج موقع دیا ہے اور جب بھی مجھے کوئی جھٹکہ پہنچتا ہے تو پھر میں اس کے حساب سے آپ سے بات کر لیتی ہوں اور پھر اس پر غور و فکر کرنے کا بھی موقع ملتا ہے اور سوچنے کا موقع ملتا ہے انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے کبھی کسی بات پر اور قرآن کی آیات اس طرح کھل کے سامنے آتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے کتنی دفعہ ان آیات کو دیکھایا اور کتنی دفعہ ان پہ غور فکر کیا ہے کتنی دفعہ ان کو اپنے حالات پہ فٹ کیا اور اس کے باوجود یہ مجھے ایک نئی سوچ کی راہ دکھا رہی ہے بات ایسی ہوئی کہ کسی کے رشتے کی بات ہو رہی تھی اور سب چیزیں بلکل صحیح تھی دین ایمان اخلاق فیملی اور بلکل سب چیزیں صحیح تھی اور صرف لڑکی اور لڑکے کی ایج میں تھوڑا سا فرق تھا لیکن دونوں پرفیکٹلی میچ کرتے تھے ایک دوسرے کو اور وہ کوئی ایسا فرق نہیں تھا کہ جس کے لئے انکار کیا جاتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ کیا کا اس لڑکی کے بھائی نے انہوں نے کہا لوگ کیا کہیں گے اچھا یہ سوچ کے اور یہ سن کے میرے دماغ وہ ہل کے رہ گیا کہ یا اللہ کہ ہم بچوں کے بارے میں کہتے ہیں پیئر پریشر ہے ان کے اوپر پیئر پریشر ہے لیکن یو نو وٹ ہم سب کو یہ پریشر ہے لوگوں کا کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں باہر باہر یہ کیوں کہا ہے کہ مجھی سے درو فَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ یہ کیا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ تمہیں اپنے نفس سے دراتا ہے اللہ ہی سے درو کسی اور سے نہ درو اور صرف مجھی سے درو باہر 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 اتقو اللہ اللہ سے درو اللہ کی ناراض کی سے بچو یہ کیا کرتا ہے یہ کانسپٹ اور یہ سوچ انسان کو حریت دیتی ہے آزادی دیتی ہے فریڈم دیتی ہے جب آپ صرف ایک اللہ سے درتے ہیں وہ حضرت یوسف نے کیا کہا تھا جب وہ دونوں جنہوں نے خواب دیکھی تھی اور وہ سجن میں جو جیل خانہ تھا اس میں آئے اور کہا کہ ہماری خواب کی تعبیر بتاؤ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میرے بھائیوں کیا بہت سارے خداوں سے یہ خدا بہتر نہیں ہے ہم سب کو بھی یہ سوچنا چاہیے ہم لوگ بچپن سے لے کر بوڑے کھوسٹ ہو جاتے نا تب بھی ہماری سوچ کیا ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے کھانا ہم کیا کھاتے لوگ کیا سوچیں گے کھلاتے وقت یہ سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کپڑے پہنتے وقت سوچتے ہیں لوگ کیا سوچیں گے پڑھائی کرتے وقت سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے بچوں کو فیوچر کی سوچ دیتے ہوئے کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے ان کو ڈراتے ہیں اور کوئی بات بتاتے ہیں تو کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے تو میری پیاری بہنوں یہ لوگوں کو ہم نے الہ بنا لی ہے سچی بات ہے کہ الہ بنا لی ہے کہ ان کی سوچ ہاوی ہو گئی ہماری دماغوں پر اور ہم کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا کہا ہوا ہے انہوں نے کیا کہا ہے اگر ان کی حکم کے مطابق ساری چیزیں ہیں تو ہمیں لوگوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اب جیسے ہی ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں تو ہماری سوچ محدود ہو جاتی ہے ہماری زندگی میں رسٹرکشنز لگ جاتی ہیں آرٹیفیشل جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی جن کے وہ بیڑیاں ہم اپنے پیروں میں ہاتھوں میں ڈالتے ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے توڑا تھا وہ بیڑیاں فضول اور بیکار معاشرے کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے توڑی تھی اور ہماری زندگیوں کو ہلکا کیا تھا ہم نے پھر وہ بیڑیاں پہن لی اور ہم نے کہا ٹھیک ہے اسی طرح ہم خوش ہیں کہ اسی سوچ کے ساتھ جیتے ہیں اسی کے ساتھ اللہ اکبر مر بھی جاتے ہیں تو یہی سوچ ہوتی ہے لوگ کیا کہیں گے اب جمعراتیں بھی کرنی ہیں اب چالیس میں بھی کرنی ہے اور برسیاں بھی کرنی ہیں ورنہ لوگ کیا کہیں گے اچھا لوگ خوش ہو جاتے ہیں یہ سوچیں نا کیا لوگ خوش ہو جاتے ہیں میں تو اتنی حیران ہوتی ہوں کہ یہ پیئر پریشر جو ہے وہ گھروں کے اندر بچوں کی طرف سے ماں باپ کے لیے آ جاتا ہے اور اتنی اتنی لمبی پارٹنرشپ ماں باپ کی ٹوٹ رہی ہے بچوں کے پریشر کی وجہ سے کہ بچے ایسی سوچ دے دیتے ہیں اور ایسا پریشرائز کر دیتے ہیں کہ ماں باپ سے اور باپ ماں سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے یا کوئی ایسی باتیں دلوں میں ڈال دیتے ہیں اور گیس وات بچوں نے تو تھوڑی دیر کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جانا ہے لیکن وہ جو ماں باپ کی پارٹنرشپ توڑی تو اب بڑھاپے میں ان کا کون سا سہارا رہ گیا وہ اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ وہ نہ اکٹھے رہنے جو گے اور نہ چھوڑنے جو گے بلکل ہی تنہا ہو جاتے ہیں کیونکہ بچوں نے ایسی سیچویشن کریئٹ کر دی ہوتی ہے اور اتنا پریشرائز کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بچوں کی بات نہ مانے تو پھر کدھر جائیں تو اس میں یہ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے فَلَا تَخْشَأُهُمْ وَخْشَأُنِي اور یہ ہے نا آیت وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ تو اگر ہم نے لوگوں کی محبت کو اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کے اوپر رکھ دیا تو پھر تو بڑی سخت مار پٹے گی اور پٹ رہی ہے سب چیزیں ٹوٹ فوٹ رہی ہیں سب کچھ بکھر رہا ہے جب تک ہم اپنے دلوں اور دماغوں کو اس نقلی پریشر سے اور اس نقلی غلامی سے نہیں نکال لیتے اور اصل غلامی کی طرف نہیں چلے جاتے اللہ سبحانہ وتعالی ایک رب ہے الحمدللہ رب العالمین احد وحد صمد لم یلد ولم یولد یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو کالٹی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نہ کسی سے پیدا ہوئے نہ اس سے کوئی پیدا ہوئے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی شان نرالی کرتی ہے یہ جو زمین پر سب لوگ آباد ہے یہ اس وجہ سے کمزور ہے کیونکہ ان کی رشتہ داریاں جڑی ہوئی ہیں اور یہ ایک دوسرے کا پریشر محسوس کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر کوئی ایسا پریشر نہیں ہے کہ وہ مجبور ہو کر کوئی فیصلہ کر دے اور ہم مجبور ہو کر فیصلے کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو بھی یہ راستہ بتا دیا کہ دیکھو ایک رب کو رکھو گے تو پھر باقی جو الہ بنیں گے وہ ٹوٹتے رہنگے اور تم آزاد زندگی گزار ہوگے اللہ تعالی کی غلامی میں بہت بڑی آزادی ہے بڑی ریلیکسیشن ہے اور انسان بلکل ریلیکس ہو کے زندگی گزار سکتا ہے مزے سے آپ یہ سوچیں نا کہ آپ کی ایک کلاس روم میں چار ٹیچر آ جائیں چلیں چھوڑیں چار کو دو ہی ٹیچر آ جائیں اور ایک ٹیچر کئے ریڈ کرو اور دوسرا کئی نہیں رائٹنگ کرو ایک کہے کھڑا ہو جاؤ دوسرا کہے نہیں بیٹھ جاؤ ایک کہے کلاس سے نکل جاؤ دوسرا کہے بالکل بھی نہیں نکل نہ بیٹھ جاؤ دماغ ہی نہ خراب ہو جائے کہ بھی کروں تو کروں کیا کس کو خوش کروں ایک کو خوش کرتا ہوں تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے دوسرے کو خوش کرتا ہوں تو پہلا ناراض ہو جاتا ہے کیا کروں اور بندہ پٹی فیل کرتا ہے اپنے لئے گلٹ فیل کرتا ہے دکھی ہوتا ہے ٹوٹتا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ایک ایک ہو ٹیچر اور وہ جو بات کہتا جائے اور انسان اس کو مانتا جائے اور کوئی اچھیومنٹ بھی ہو کوئی اچھا کونسیکونس بھی ہو کوئی ریزلٹ تو نکلے تو ہماری زندگیوں کا کونسیکونس دیکھیں کیا ہوگا ہماری زندگیوں کا ریزلٹ کیا ہوگا کوئی بھی پریشر فیل کرتے وقت یہ دیکھا کریں اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے اب اگر ایک بھائی نے اپنی بہن کی شادی جو آئیڈیل رشتہ آیا ہوا ہے اس نے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ لوگ کیا کہیں گے تو اس کا کونسیکونس کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر دین ایمان دیکھا کہ کوئی ایسا بندہ آیا جس کا اخلاق اور دین اور ایمان اچھا ہے میں حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں تو اس کے ہاتھ میں دے دینا ہاتھ اس لڑکی کا اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر معاشرے میں کیا ہوگا فساد ہوگا آپ مجھے بتائیں کہ کیا فساد نہیں ہے گھروں میں لڑکیاں بڑی بڑی ایج کی نہیں ہوتی جا رہی ہیں یعنی اگر لڑکا بڑا ملے تو کیا لڑکی چھوٹی رہ جائے گی اب اگر آپ اس کو دو سال تین سال چار سال بیٹھاتے ہیں تو کیا اس کی ایج رک جائے گی اور چار سال کے بعد کون سا رشتہ آئے گا سوچنے کی بات ہے نا اور یہ دیکھیں کہ اگر ماں باپ اپنے گھر توڑ رہے ہیں اپنے بچوں کے کہنے کے اوپر تو اس کا کونسیکونس کیا ہوگا کیا بچوں نے ساری عمر رہنا ہے پاس یا وہ اس طرح خیال کر سکتے ہیں جیسے سپاؤس خیال کر سکتا ہے دراصل ہم نہ سوچتے نہیں ہیں غور فکر نہیں کرتے ہیں کہ جو بھی ایک فوکسٹ بندہ ہوتا ہے اور جس کی نظر ہمیشہ انتہا پہ رہتی وہ ریزلٹ سوچ کے اور پھر کوئی کام شروع کرتا ہے میرا گول کیا ہے میرا مقصد کیا ہے پھر اس کے مطابق وہ اپنی سوچ کو ڈھالتا ہے اپنے رویے کو ڈھالتا ہے ابھی آپ نے سورہ آلہ کا سنائے نا ایکسپلینیشن تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کا گول کیا ہے بہت زیادہ الہ بنانے سے and I'm sorry to say that کہ ہم لوگوں کے الہ بتے رہے ہیں نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لیکن بہت سارے ایسے معبود ہیں جن کی ہم بات مان رہے ہوتے ہیں عبادت کا کیا مطلب ہے بات ماننا تو اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ میں نے سب سے زیادہ اللہ تعالی سے محبت کرنی ہے اللہ کے حکم کے under جو بات آئے گی میں اس کو تسلیم کروں گی یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ لوگوں کی تو سوچ ہر وقت بدلتی رہتی ہے لوگوں کے دماغ تو ہر وقت بدلتے رہتے ہیں کبھی کہتے ہیں لمبی کمیزیں پہنو کبھی کہتے ہیں چھوٹی پہنو کبھی کہتے ہیں سلیوز والی پوری سلیوز والی پہنو بلکہ سلیوز کو اتنا لمبا کر دو کہ دس سلیوز کا کپڑا ہو اس کے بیچ میں اور کبھی کہتے ہیں کہ بلکل ہی اتار دو بتائیں نا ایسا نہیں کرتے کبھی کہتے ہیں چاک اتنے بڑے کر دو کہ فکر ہی نہ کرو کہ سائٹ سے بندہ دیکھ رہا ہے اس کا جسم اور بہیائی والی بات ہو رہی ہے اور کبھی وہ کہتے ہیں اتنے ٹائٹ چاک کرو کہ تمہارے جسم کی شیپ ہی نظر آنے لگ جائے تو یہ یہ کیا ہے یہ کس قسم کا پریشر ہے کہ اس فیشن کے سہیلیوں کے معاشرے کے پریشر میں آکے ہم عجیب و قریب ہمارا حال ہو گیا ہے ہمارا حلیہ خراب ہو گیا ہے جیسے الٹے پلٹے کپڑے پہننا شروع کر دیا ایسی الٹی پلٹی سوچیں ہو گئی ہیں ایسی الٹی پلٹی باتیں ہو گئی ہیں دلوں کے ٹیڑ پن کی تو اس وقت کوئی بات ہی نہ نہ کریں کہ سیدھی بات بھی کریں کوئی حدیث بتا دیں کوئی قرآن کی آیت بتا دیں تو سب سے پہلی بات اگلا بندہ یہ کہتا ہے میرے دل کو نہیں یہ لگتی ایکسکیوز می دل دل کب سے کرائیٹیریا بنا ہے کب سے ہم نے دل کو میزان بنا دیا ہے تو دل کو تو آپ کو پتہ نا قلب کہتے ہیں الٹ پلٹ ہو جانے والی چیز دل تو آپ کو کہتے ہیں آج آپ کو ایک چیز اچھی لگے گی اور کل ہی آپ کا دل کہے گا I hate this thing یہ اس دل کے اوپر ہم اعتبار کر رہے ہیں اور اس دل کی بات مان رہے ہیں اور اس کو کرائیٹیریا بنا رہے ہیں اور اپنی زندگی کی چوائسز کر رہے ہیں نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو حاکم مطلق مان لیں بس اللہ سبحانہ وتعالی is the ultimate decider کہ وہ decide کریں گے کہ کیا چیز میرے لئے صحیح ہے کیا چیز میرے لئے غلط ہے and that's it period اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وحی کے ذریعے سے بتائیں گے کہ میں نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی کی چوائسز کیسی رکھنی ہے جس دن ہم اس artificial شیکلز اور یہ جو بیڑیاں پہنی ہوئے نا ہم نکل گئے اور ہم نے غور فکر کرنا شروع کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے بار بار اپنے ہی سے ڈرنے کا کیوں کہا ہے تاکہ میں یہ جھوٹے خوف چھوڑ کر اور ایک آزاد اور خوبصورت اور اتمنان والی زندگی گزاروں جس میں میری سوچ میرے گول پر فوکسٹ ہو اور مجھے پتہ ہو کہ میرے ہر عمل کا کونسیکوینس کیا ہونا ہے اور میں اس کونسیکوینس کے اوپر بیز کر کے اپنے عمل کروں اپنی پلاننگ کروں کہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں میں کیا کہنے جا رہی ہوں میں کیا سوچنے جا رہی ہوں تو یقین کریں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے سے انسان بڑا بے فکر ہو جاتا ہے جب آپ پورے ڈھکے ڈھکائے باہر نکلتے ہیں اور دس لوگ آپ کو نفرت سے دیکھیں اور یہ کہیں کہ گرمی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے آپ کو کوئی پروائی نہیں ہوتی آپ کہتے ہیں چھوڑو جی ان کی تو آج یہ سوچا اور کل وہ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہی لوگ یہاں پر ساری سوسائٹی کیا کہہ رہی تھی نقاب یہ نقاب وہ دینجرس ہے یہ اس میں لوگوں کی شکل نہیں نظر آتی ہمیں ایکسپریشنز نہیں پتا چلتی ہم بات کیسے کریں آج سوسائٹی نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ ہر بندہ ماسک پہنے آدمی عورت نقاب پہنے آدمی بھی پہنے گے اور عورت بھی پہنے گی اب کیا ہو گیا اب بھی تو نہیں شکل دیکھ سک رہے بالکل سامنے بیٹھ کر تو پکا نقاب پہننا ہے انہوں نے یہ ماسک جو پہننے شروع کی ہیں اب تو کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی کہ بھئی ہم کو شکل کے ایکسپریشنز نہیں نظر آ رہے ہمیں یہ عورت نہیں دیکھ رہی یہ آدمی نہیں دیکھ رہا آپ کی سوسائٹی نے بتا دیے کہ کس سے ڈرنا چاہیے اصل میں اور سوسائٹی کس طرح کسی چیز کو ایکسپٹ یا ریجیکٹ کرتی ہے اور اگر ہم نے اتنے سارے الہ بنائے تو ہمارا بھی حال خراب ہو جانا ہے ایک اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں بھلائی ہے میری پیاری بہنوں غور و فکر کریں اور یہ نہ صرف خود کریں بلکہ لوگوں کو بھی بتائیں اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتائیں کہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی جیسے کہتا ہے نا پنجابی میں کھلی ڈلی ہو جائے گی ریلیکس ہو جائیں گے آپ کو سپیس نظر آئے گی آس پاس یو کن برید یو کن ہیف فن اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایسا ایمان دے جو ہمارے دلوں کے بیچ میں روشنی کر دے اور ہمیں ہر چیز کی حقیقت نظر آئے آمین سبحانک اللہم و بحمدکہ نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبیلیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ